بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا گیا جو گفتگو انہوں نے اس پلیٹ فارم سے کرنی تھی جس کی کول عمران خان نے دی تھی وہ مکمل نہیں ہو سکا لیکن اب کچھ چیزیں بڑی واضح ہوئی ہیں اور جو خبر اس ملاقات کے حوالے سے باہر آ رہی ہے پہلی چیز عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ سے بات کرے گی خان صاحب ہمیشہ یہ مانتے ہیں اور ابھی بھی اس چیز کے اوپر ان کی سوچ جو ہے بڑی واضح ہے کہ طاقتور لوگ پاکستان کے اندر طاقت کنٹرول کر رہے ہیں اصل حکومت وہ لوگ کر رہے ہیں حکومت میں شباز شریف نواز شریف یا ہاؤس آف زرداری کے جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف کٹ پتلیاں ہیں طاقت کہیں اور ہے آج پاکستان کی معیشت کے فیصلے ہوں تو وہاں پر بھی آپ کو اسٹیبلیشمنٹ کا نمائندہ نظر آئے گا اور پھر دیگر جو اہم آپ کی پوسٹ ہیں وہاں پر بھی پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ ہی نظر آئے گی آپ نے صرف شباز صاحب کو جو ہے وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کریں جہاں پہ خطاب کرنا ہو وہاں پہ خطاب کریں لیکن طاقت آج بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس موجود ہے آئینی پیکج میں ترامین کا بھی معاملہ ہو تو یہ مصفدہ بھی کہیں اور سے آتا ہے عمران خان کے کیسز ملٹری کورٹس پر لے جانے کی بات ہو تو اس شک کو بھی آئینی پیکج میں کہیں اور سے شامل کروایا جاتا ہے اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ بلاول زرداری صاحب نے بھی دیا کہ مجبوری ہے کرنا پڑے گا اب خان صاحب جو گفتگو آج سے ٹھیک ایک ماہ پہلے اور یا اس سے پہلے کر رہے تھے کہ جب بھی بات ہوگی پاکستان میں طاقتوروں سے بات ہوگی ہم اس حکومت سے بات نہیں کریں گے عمران خان نے کمیٹی بنائی شبلی فراز اور دیگر لوگ اسمہ علی امین گنڈاپور بھی شامل ہیں کہ اس کمیٹی کو لیڈ کریں اور رابطے قائم کریں انہیں بتایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کس قسم کی سیاست کرے گی اور جس قسم کا ویو عمران خان ان کی جماعت کے حوارے سے بنایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آگئے یا عمران خان کے کیسز کو ختم کر دیا گیا یا عمران خان باہر آگیا تو پھر کچھ لوگوں کی خیر نہیں ہے یعنی پاکستان میں اہم پوسٹ جو ہیں اسٹیبلیشمنٹ کے اندر ان کے اوپر حملہ ہوگا خان صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر بہت دفعہ چیز یہ کلیر کی کہ میں کبھی بھی کسی کے خلاف یعنی اپنی فوج کے خلاف نہیں جاؤں گا اور میرے خلاف یہ صرف ایک پروپرگنڈا کیا جا رہا ہے میں صرف تمام جو آئینی عہدوں پر لوگ موجود ہیں آئین کے اندر رہ کر اپنے کردار کو نبھائیں عمران خان نے جی اب بڑا پیغام واضح کر دیا کہ تحریک انصاف پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ سے بھی اب بات نہیں کرے گی اس سے پہلے محمود خانہ چکزئی کو یہ ٹاس دیا گیا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں اب وہاں پر بھی مکمل طور پر فل سٹاپ لگ گیا ہے اس کی بنیادی وجہ عمران خان نے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ چل کر بلے پاس آئی انہوں نے ہم سے جلسہ کینسل کرنے کا کہا ہم نے ان کی ترخواست کو قبول کیا جلسہ ختم کر دیا ہمیں انہوں سے جاری کیا جاتا ہے لیکن ہمارے لوگوں پر مقدمات کیوں درج کیے گئے اور جس طرح سے ان پر حملہ کیا گیا ہے یہ اس جو مذاکراتی عمل جو پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ کی طرف سے شروع کیا گیا یہ اس کو سبوتاش کر دیا گیا ہے لہٰذا اب ان سے کسی صورت بھی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہو گئے ویرس دو چیزیں بڑی امپورڈنٹ ہوئی ہیں اس ملاقات کے اندر اور عمران خان نے کیا کہا ہے علی امین گھنڈا پر کو علی امین گھنڈا پر کو پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ سے تمام رابطے ختم کر دی جائیں اور اب صرف اور صرف احتجاجی تحریک چلے گی اور اس کے لیے دوسری چیز جو عمران خان کی طرف سے کہی گئی کہ اگر آپ کی حکومت بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اکی پی میں گورنر راج لگاتے ہیں لگا دیں کیونکہ جب احتجاج کی کال دی جائے گی پورے ملک کے اندر علی امین گھنڈا پر اسے لیڈ کریں گے مقدمات ہوں گے ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو پیچھے حکومت کون چلائے گا اور پھر ایک پوائنٹ آف یو برائے جا سکتا ہے فیصل کریم کنڈی اور جس طرح بلاول زرداری نے بھی کچھ اشارے دیئے کہ گورنر راج کے اوپر بات ہو سکتی ہے تو یہ وہ صورتحال ہوگی جب ریاست سمجھے گی کہ علی امین گھنڈا پر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تو لہٰذا ایک موف جو ہے وہ چلائی جائے اور کے پی کے اندر گورنر راج کا آپ کو ایک ڈراما ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہ کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں تو عمران خانہ اب اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر انہوں نے گورنر راج لگانا لگائے اب معاملات احتجاج کے ذریعے ہی حل ہوں گے یعنی مفامت کا دور ختم ہو گیا صرف جو سڑک کے اوپر ہے مضاہمت ہوگی ایوانوں کے اندر مضاہمت ہوگی اور اس مضاہمت کے والے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب یہ اصولی موقف اپنا لیا گیا احتجاج آخر کار اب کیوں آخری آپشن بچا ہے پاکستان کے اندر آئندہ دو ہفتے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں سکسی تھری اے جس میں قاضی صاحب فلور کراوسنگ کو جائز کرا دیں گے یعنی ایک نجائز جو عمل ہے اسے جائز کرا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد پہلے ہفتے میں ان کی کوشش ہوگی کہ جو تئیس نشستیں مقصوص ہیں انہیں بھی الیکشن کمیشن کے ذریعے پاکستان کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے جس طرح مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے لوٹ کا مال تقسیم کیا جاتا ہے اور علی بابا چالیس چور یہ اپنا جو آخری ہے وہ وار پاکستان کے اوپر کریں گے تو اب دوسری طرف آپ کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں کہ ایک سٹرگل کی جائے اور احتجاج کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے کیونکہ اہوانوں کے اندر جب ترامیم ہو گئی آئینی پیکج آ گیا عدالت کے ساتھ ایک اور عدالت کھڑی کر دی گئی اے دو ملک کے چیف جسٹس ہوں گے تو پھر وکلا برادری کہاں جائے گی اور عمران خان جنہیں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف کی توقع تھی کہ اصلی منصف آئیں ان کرسیوں پر بیٹھیں ہمارے کیسز کو سنیں وہ امید بھی اس آئینی پیکج کی نظر ہو جائے گی تو واحد راستہ کیا بچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب وہ راستہ اختیار کرے جو انقلاب کی طرف جائے احتجاج کی طرف جائے اور یہ صرف اور صرف احتجاجی تحریک سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جو سب سے امپورنٹ چیز ہے بیورز کے اس پوری تحریک کو لیڈ کون کرے گا ہم نے لاہور کے اندر مقدمات کا ایک نیا جو سیزن شروع ہوا آلیہ حمزہ حماد حضر اور دیگر لوگوں کے اوپر ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے حماد حضر کنٹینر پر موجود تھے ان کے خلاف یعنی جب پولیس ان کو پکڑنے کے لیے آئی تو کہا یہ گیا کہ آلیہ حمزہ اور دیگر نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا وردیاں پھار دی اب دیکھیں آلیہ حمزہ کے اوپر مقدمہ یہ آپ کریں کہ پولیس پارٹی آئی اور انہوں نے حملہ کر دیا یہ ایک کتنی مزاہ کا خیز بات ہے اور اس کے اندر کتنی صداقت ہے یہ اس کا حال بھی وہی ہوگا کہ ہم نے شعب شاہین سے پسٹول برامت کرنی ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈنڈا برامت کرنا ہے تو ہی اس قسم کے آپ لطیف حکومت کی طرف سے اب یہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اب اسٹیبلشمنٹ نے جو دھوکہ کیا عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ دھوکہ کرے گی پاکستان کی حکومت کیا کرتی ہے کہ مقدمات کرتی ہے علیہ حمزہ اور پھر اس سے پہلے علی من گھنڈا پور کے اوپر بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا لاہور کے اندر اب جتنے احتجاجی جلسے ہوں گے احتجاج ہوگا اور یا پھر احتجاج کی کال کے علاوہ جلسوں کی کال جو دی گئی اور جلسوں کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو مزید مقدمات تو ایک کنفرنٹیشن کی ویورز صورتحال اس وقت پاکستان میں آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت اور پھر ان کے پیار کرنے والوں کے درمیان جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے ویورز جو سب سے امپورنٹ چیز ہے علی من گھنڈا پور کو یہ بھی تاز دیا گیا ہے کہ ہر صورت راولپنڈی میں جلسہ کریں وہاں پر پہنچیں اور جمعیرات اور جمعے کی احتجاجی رہلیوں کی تیاری کی جائے یہ بھی ذمہ داری ان کو سوم دی گئی ہے اب اس میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہے نا کئی لوگوں نے سوال بھی کیا کہ پنجاب کے اندر کون ایسا لیڈر ہے جو اسے لیڈ کرے گا سر ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا ویڈیو رسپیکٹو آل پاکستان تحریک انصاف اور پنجاب چپٹر کوئی احتجاجی جلسہ نہیں ہو سکا ریلی نہیں ہو سکی ایونکہ پنجاب اسمبلی کے باہر بھی کسی نے احتجاج نہیں کیا تو امران خان آبیسلی اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ تحریک کو علی امین گنڈا پور لیڈ کریں تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف کے نمبر ٹو علی امین گنڈا پور ہیں احتجاجی سیاست کے اندر تو یہ بلکل بھی غلط نہیں ہوگا علی امین گنڈا پور کے پی سے لیڈ کریں گے اور یہ اب جو سلسلہ ہے پورے ملک میں پھیلانے کا ٹاس جو ہے وہ امین خان صاحب کی طرف سے دے دیا گیا اچھا آپ نے اگر یہ چیز نوٹ کی ہونا یہ بہت انٹرسنگ ہے کہ اس احتجاجی تحریک کے اندر امران خان پاکستان کی بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری رہائی کے لیے تحریک چلاو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں پر حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کو کسی صورت بھی قبول لیں کیا جائے گا اور ہم پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اب وقلہ برادری کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا پاکستان کے اندر وقلہ برادری کیا عدلیہ کی ازادی کے لیے دوبارہ تحریک چلا گی یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے اور اگر آپ حالات کو دیکھیں پاکستان بار کونسلز کے سپریم کورٹ بار کے اور اس کے علاوہ پنجاب بار کے لاہور بار کے ہائی کورٹ بار کے یا پھر ملکی دیگر بار کے جہاں پر آپ کو حکومتی نمائندگان کی چھاپ نظر آئے گی وہاں پر ایک دیفرنس اوپینین پایا جاتا ہے دیفرنس اوپینین جو ہے وہ اس طرح سے کہ تقسیم ہے لوگ کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی ازادی کے لیے تحریک چلائی جائے اسی طرح جس طرح ہم نے دوہزار ساتھ میں تحریک چلا کر ایک آمر کو گھر بھیجا آج جن لوگوں کی سنٹیمنٹس ہیں اس کے بلکل مخالف ایک دوسرا سنٹیمنٹ بھی یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر آئینی عدارت کا قیام وقت کی ضرورت ہے اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس سے ملک کے اندر کتنا بڑا انتشار پیدا ہوگا اور انتشاری ٹولہ یعنی یہ حکومت کیا کر رہی ہے کہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ان آئینی عدالتوں میں اپنی مرضی کے ججز بٹھائے گی اس پر کوئی بات نہیں کر رہا اچھا اب اس کا ایک ریاکشن کیا آئے گا اگر تحریک نہیں چلتی اور جسان سے ابھی تک مکسٹ ایک اپینین پائے جاتا ہے اور بارس کے اوپر جتنی انویسمنٹ پیسے کے ذریعے کی جا رہی ہے اس سے اگر وقلا باہر نہیں آتے اور تقسیم جسان سے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ تمام ججز جو لور جو ریشری کے اندر ہیں پاکستان کی عالی عدالتوں کے اندر ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر آپ بجارہ دیر نہیں رہا جا سکتا ایک چیف جسٹس جو ملک کا آئینی چیف جسٹس جس کو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ اپنی عدالت کے اندر غیر آئینی دامات کرتا ہے اسے آپ ملک کا سب سے بڑا عہدہ دیں گے یا پھر کسی اور کو دیں گے یہ ان کے منصب یعنی اس کرسی کے شائع ناشان نہیں ہے تو ریکشنری سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں ججز استیفے دیں اور پھر فواج ہوئی صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ ہی کیا کہتے ہیں کہ آٹھ سے دس ایسے ججز ہیں جن کا مسئلہ ملازمت نہیں ہے یہ عالمی میار کے ججز ہیں ان کے لیے مہانہ دس سے پندران لاکھ روپے کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ ایسی سیشن عدالتوں رہائی کورس میں نہیں بیٹھیں گے بہت سے ججز اپنے اگر اس سے استیفہ دے دیں گے جب وکیلوں کو پتا چلے گا کہ ان کے پیشے کا بیڑا غرق ہو گیا تو ان کے پاس تحریک چلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا حکومت کے جانب سے پیش کی گئی آئینی ترمیم میں سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جس نے بھی مشورہ دیا ہے بالکل غلط مشورہ دیا ترمیم یہ کی جا رہی ہے کہ ہائی کورس کے ججز کی ہر سال کارکردی کا جائزہ لیا جائے گا اور ذرائع کی ریپورٹس پر بھی نہیں انہیں گھر بھیجا یا ان کا تبادہ کیا جا سکتا ہے یعنی ذرائع بھی کہہ دیا نا کہ سر یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا تو پیجنٹ اسی کار جاؤ یہ اس کے اندر آئینی پیکش کے اندر چیز جو ہے وہ شامل کی جا رہی ہے پھر ایک اور چیز جو فواد چھوڑی نے کہی کہ جنوبی افریقہ کے علاوہ دنیا کے کسی ملک میں آئینی عدالت کا وجود نہیں ہے آئینی عدالت کے قیام کے بعد پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں دو سپریم کورٹس اور دو چیف جسٹیسز ہوں گے اس کے اندر مسئلہ پتہ کیا ہے اگر ججز استیفے دے کر باہر آگے تو پھر حکومت کو موقع ملے گا حکومت کیا کرے گی پوری کی پوری لوٹ کو اپنے ججز سے تبعیل کر دے گی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نون لیگ کا جو لوئرز ونگ ہے وہاں پر ایسے ججز موجود جنہیں عالی دلیہ کے اندر لے جائے جا سکے چیمبرز میں کیا ایسے ان کے لوگ موجود نہیں ہیں جن کی پوری پلٹون تیار کی جائے کہ جاؤ جا کر لاہور ہی کورٹ میں بیٹھو اسلامباد ہی کورٹ میں بیٹھو لور جریشی میں بیٹھو اور پھر پیپلز پارٹی کہے گی کہ جناب ہمارا بھی حق ہمیں دیا جائے ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے بندوں کو بھی ان چیمبرز کے جو سیاست جس کا وہ بلاول کل کہہ رہا تھا کہ چیمبر آپ ہماری خدمت کریں ہم آپ کو جاجے بنائیں گے اور پھر آپ ان کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں یہ سارا بھاشن ہمیں سنا رہے تھے تو پھر کیا ہوگا پاکستان کے اندر آئینی پیکج کے ساتھ ساتھ اگر ججز نے ستیفہ دیئے تو پھر یہ سیٹس بھی ان ججز کے ذریعے فل ہو جائیں گی جو ان سیاسی جماعتوں کے ایک طرح سے ترجمان ہیں اور ان کے گھر کی سیاست میں ان کا بڑا کردار رہا تو ان کے لوگ آئیں گے میں ہمیشہ اس بات کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ جنگ ہمیشہ میدان میں رہ کے لڑی جاتی ہے آپ گول جو ہے وہ دوسرے کی ڈی میں کرتے ہیں اگر آپ میدان سے باہر چلے گئے اور آپ کہیں کہ جناب ہمیں کیا لینا دینا ہے اس ملک کے ساتھ اس نظام کے ساتھ پاکستان جانے یہ علی بابا چاریس شور کا ٹولا جانے تو پھر معاشرے کے اندر کوئی سچ کی بات نہیں کرے گا جسٹس اجازو لیسن صاحب کا جانا پاکستان کی عدلیہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی ان کے خلاف ریفرنس آیا یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ اگر مظاہر علی اکبر نکوی کے ریفرنس کو اپ سائٹ پہ بھی رکھ دیں تو جسٹس اجازو لیسن کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن انہیں کانٹرویرشل بنایا گیا ان کے حالات گھرہ کیسے تنگ کیا گیا اگر آج جسٹس اجازو لیسن صاحب ہوتے تو یقیناً ایک ڈیفرنٹ کوٹ ہوتی اور قاضی صاحب کے جانے کے بعد آپ کے سامنے ہیں کہ حالات کس نہ بدل سکتے تھے لیکن حالات پاکستان کے اندر آپ ان طاقتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے ججز استیفہ دیں اور پھر آپ یہ جو کہتے ہیں نا فواج ویس صاحب کے کوئی پھر وجہ نہیں ہوگی تحریک چلے سر تحریک تو پاکستان تحریک انصاف نے استیفہ دے کر بھی چلائی اس تحریک کا کیا حال ہے لوگوں میں آگئی تو آئی لوگوں نے عمران خان کو تو وڑ دیا لیکن یہ کنورٹ نہیں ہو پا رہا ایک حکومت کو حاصل کرنے میں یا پھر جو عوام کی طاقت ہے پارلیمان میں پہنچانے میں اور ابھی بھی ہم پاکستان کی عوام سڑک پر موجود ہیں ہماری نمائندگی پارلیمان کے اندر نہیں ہو رہی اگر استیفہ دیئے بغیر آپ پارلیمان کے اندر موجود ہوتے تو نمبرز کبھی بھی بدل سکتے ہیں اور پھر دوسری طرف عوامی سیاست کے اندر وقت لگتا ہے جب پورے کا پورا نظام کرپٹ ہو جائے ساری سیاسی جماعتیں کی طرف ہیں اگر ایک بھی سیاسی جماعت حکومت سے نکل جائے تو یہ حکومت دھڑم سے گر جائے گی یہاں پر علی بابا چالیس شور کی ایک پوری کی پوری ایک گروہ بندی ہے اور کس کو کتنا حصہ ملے گا اس کے اوپر روزانہ بحث ہوتی ہے اور ہر گروہ اپنے حصے کے لیے جنگ لڑا ہے پاکستان کے اندر جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چیلنج کیا گیا اور یہ چیلنج کیا گیا جی ہائی کورٹ کے اندر اور جسٹس آبید حسین چٹھا نے ندیم شبلی ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی ہے اور جسٹس آبید حسن چٹھا نے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقریق کا نوڈفکیشن جاری کرنے کی درخواست پر سمات سے مازد کرتے ہوئے یہ فائل انہوں نے واپس بچوا دیا اچھا یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ہے یہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست ہوئی ہے اس پر سمات ہوئی ہے اور اس میں ترمین کے خلاف درخواست قابل سمات ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس دوہزار چوبیس کے خلاف دائد درخواست پر سمات ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس نیلم آلیا نیلم نے شہری مونیر احمد کی درخواست پر سمات کی اور سرکار کی طرف سے جو ایٹرونی جنرل صاحب پیش ہوئے ڈیپٹی ایٹرونی جنرل صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ آرڈیننس سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی محفوظ کر رکھا ہے سپریم کورٹ ملکی سب سے بڑی عدالت ہے اس درخواست پر سمات کرنے کا لہور ہائی کورٹ کا دیارہ اختیار نہیں بنتا پھر آلیا نیلم نے اس کے اوپر سمات جو ہے سننے کے بعد جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور جو موقع عزر صدیق صاحب کی طرف سے دائر کیا گیا عدالت میں لائیا گیا وہی کہتے ہیں کہ کوئی امرجنسی کی سچویشن نہیں تھی کہ آپ ایک آرڈیننس لے کر آئے اسمبلی بھی موجود تھی مگر اس کے باوجود آرڈیننس جو ہے وہ لائیا گیا تو بیورز یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے جہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ کام جو ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے میں آپ کے سامنے دو چیزیں اور بھی رکھ دیتا ہوں یہ بڑی امپورٹنسٹی بھی ہیں ایک تو توشہ خانہ کے اوپر عاصف علی زرداری اور نواز شریف کے کیس واپس ہوں گے یا نہیں اس کے اوپر فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا سناونا فیصلہ یہاں پر بھی اور فیصلہ آنے سے پہلے ہی پولس کو بھیجو عاصف زرداری کو پکڑنے کے لیے یا پھر نواز شریف کو کبھی ایسا نہیں ہوگا کیوں زرداری صاحب نے درخواست دی کہ جناب میں تھے چونکہ صدر پاکستان ہوں اور میرے خلاف کسی قسم کی کاروائیں نہیں ہو سکتی اور مجھے استثناء حاصل ہے تو پانچ سال کے بعد ملیں گے اور باو جی کی حکومت ہے تو اس حکومت کو کس طرح سے یہ حکم دیا جا سکتا ہے یا وہ حکومت کس طرح سے اپنے ہی قائد کو گرفتار کرے گی کبھی بھی گرفتار نہیں کرے گی ایک تو جی وکیل ہے صدر صاحب کے فاروق اچنائک صاحب اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے انٹرسنگ بات یہ تھی کہ فاروق اچنائک یہ کہتے ہیں کہ ریفرنس میں مجموعی طور پر پانچ ملزمان ہیں نائب ترامین کے بعد یہ کیس اس عدالت کا دہر اختیار نہیں اس کیس کو واپس چیئر میں نائم کو بھیج دیا جائے تو پھر بھیجیں پھر ایف آئی اے کو انہوں نے بھی توشاہ خانہ عمران خان کے خلاف جو ثبوت اکٹھے کیے لیکن ویورز یہ ہر اس کام کو جو انہیں سوٹ کرتا ہے شعیف شاہین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اسے آئینی کہیں گے اور جو اسے سوٹ نہیں کرتا یہ اس ملک کے اندر اسے غیر آئینی کہا جائے گا اور اسی طرح اب یہ حکومت جو ہیں وہ کریں گے اب پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے جی ایک تازہ خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے لہورہ ہی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور درخواست پانچ اکتوبر کے لیے دائر کی گئی ہے جس میں عمران خان کی سالگیرہ کا ذکر ہے اور اسے وہ عمران پاکستان میں منانا چاہتے ہیں اور اب یہی دیکھنا ہوگا کہ جو فریق آپ نے ڈپٹی کمیشنر کو بنایا وہ اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں پھر یہ آج کی نشیستی اگلی ویڈیو کے اندر مساق جمہوریت پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پاکستان میں خفی ایجنسیز اور ان کے دفاتر کس طرح کام کرتے ہیں اور اس میں مساق جمہوریت کو لے کر کیا فیصلے کیے گئے کتنا بجٹ رکھا جاتا ہے کروڑوں روپے کس کے نام پر ان تمام سیاسی جماعتوں کے دفاتر جو سیاسی ونگز میں بنائے گئے ان کو دیے جاتے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اجازت دیجئے